ایڈیسن اپنی لیب میں بیٹھا ہوا تھا وہ بل بنانے کے دس ہزار طریقے اپنا چکا تھا اور سب کے سب کا ایک ہی ریزرٹ تھا کہ وہ فیل ہو رہا تھا اس کی آنکھیں بنتی اور وہ کرسی پر لیٹا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں بال بیرنگز تھے جن کو وہ گھمار رہا تھا کرتے گرتے اس کی آنکھ لگ گئی اور ایک بال بیرنگ نیچے گر گیا جیسی بال بیرنگ نیچے گرا اس کی آواز سے ایڈیسن اٹھ کڑا ہوا اس کے ذہن میں ایک اور آئیڈیا آ چکا تھا اس نے اس آئیڈیا پر بیس کرتے ہوئے ایکسپیرمنٹ کیا اور بل بیجات کر دیا ہمارے برین کے سوچنے کے ہمارے دماغ کے سوچنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک کو ہم فوکس موڈ کہتے ہیں اور ایک کو ہم ڈیفیوز موڈ کہتے ہیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ فوکس موڈ کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس کو ہی اپناتے ہیں اور ڈیفیوز موڈ میں نہ جاتے ہیں اور نہ ہی بچوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے جبکہ ایک اچھا لرنر ان دونوں موڈ میں بیک اینڈ فورت موف کرتا ہے جس طرح ٹیبل ٹینس کھیلی جاتی ہے اس طریقے سے ایک اچھا لرنر فوکس موڈ اور ڈیفیوز موڈ میں بیک اینڈ فورت موف کرتا ہے تاکہ وہ ایک کونسیپ کو اچھا طریقہ سے جان سکیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فوکس موڈ کیا ہوتا ہے آپ نے ایک میتھمیٹکس کا کوسٹن سالف کرنا ہے آپ بک لیں گے اور کوپی لیں گے اور بیٹھ جائیں گے آپ صرف میتھمیٹکس کے بارے میں وار کریں گے سوچیں گے فوکس کریں گے اب ہوگا یہ کہ آپ کے برین کے اگر سو حصے ہیں ہمزیوں کرتے ہیں تو اس میں سے دس حصے جو ہیں جو صرف میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں وہ بروے کار آپ لا رہے ہوں گے اس پر اور باقی سارے حصے جو ہیں نوے پرسنٹ آپ کا جو دماغ ہے وہ کچھ اور کر رہا ہوگا تو آپ صرف دس پرسنٹ اپنا دماغ یوز کر رہے ہوں گے فوکس موڈ میں اور وہ سارا کا سارا میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ ہوگا اب ازیوم کریں کہ آپ وہ کام کرتے کرتے تھکے اور آپ اٹھ گئے اور آپ نے رننگ شروع کر دی آپ نے دوڑنا شروع کر دی اب ہمارے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہم وہ جو ہم پریکٹیکل کر رہے تھے یا جو بھی ہم نومیریکل کر رہے تھے اس کو ہم نے ختم کر دیا پر ایسے ہوتا نہیں ہے آپ کا برین ابھی بھی اس پرابلم کو سالف کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب آپ فوکس نہیں ہیں پر آپ ڈیفیوز موڈ میں جا چکے ہیں پر آپ کے برین نے آپ کے دماغ نے ہار نہیں مانی بلکہ ایک اور اچھی چیز ہو رہی ہے اب سو فیصد آپ کا دماغ استعمال ہو رہا ہے اس پرابلم کو سالف کرنے کے لیے اب ایسی چیزیں بھی اس پرابلم کو سالف کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہیں جن کا ان سے کوئی ڈسٹنس کوئی ان سے ریلیشن بنتا نہیں ہے جو کہ ان سے بہت زیادہ بڑے فاصلے پہ ہیں ڈسٹنس پہ ہیں ہم عمومن فوکس موڈ میں کام کرتے ہیں ہمارا بچہ جب بھی کوئی کام کر رہا ہوتا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے میتھمیٹکس کی ہی باتیں کرنی ہے جب بھی وہ اسے ہٹ کے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور فوراں اس کو جھڑک دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ ڈیفیوز موڈ میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو اس میں جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں ہم فوراں پڑھائی کے بعد اس کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ کوکنگ کر لے وہ شاور لے لے وہ رننگ کر لے ہم اس کو ڈیفیوز موڈ میں نہیں جانے دیتے ہیں ایک اچھے لرنر کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ دونوں موڈز اپنا ہے مثلا میں آپ کو بڑے سائنٹسٹ کی اگزیمپل دے سکتا ہوں اور سٹیف جوب کی اگزیمپل دے سکتا ہوں جو کہ کام کرتے تھے اور جب بھی کام میں پھس جاتے تھے تو وہ رننگ کرنا شروع کر دیتے تھے اسی طریقے سے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں جو کہ اپنے ہاتھ میں چابی لے کے سو جاتے تھے اپنی اگلی پینٹنگ سے پہلے اور جب وہ چابی نیچے گرتی تھے تو وہ ایک دم اٹھتے تھے اور ان کو ایک آئیڈیا آ چکا ہوتا تھا ایک کریٹیو آئیڈیا آ چکا ہوتا تھا ڈیفیوز موڈ میں ہمارے دماغ میں کریٹیوٹی کریٹیو آئیڈیاز انویشنز آتی ہیں کیونکہ آپ میتھمیٹکز کے پرابم پر کوکنگ کے رولز بھی اپلائے کر رہے ہوتے ہیں آپ گاڑی چلانے کے رولز بھی اپلائے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک نیا آئیڈیا ملنے کی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں امید ہوتی ہیں ان میں ہمیں سوچ کرنا چاہیے تو ہمیں بچوں کو پڑھانا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں بچوں کو کچھ دیر کے لیے فری چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ رننگ کریں وہ کوکنگ کریں جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو مجھے بتایا جاتا تھا کہ پیپر کرنے میں سب سے پہلے آپ نے آسان کچھن کرنے ہیں اور اس کے بعد مشکل کچھن کرنے ہیں یہ کونسپ ٹھیک نہیں ہے آج کی ہمیں نیورو سائنس بتاتی ہے کہ آپ کو پہلے مشکل کچھن شروع کرنا چاہیے جب آپ مشکل کچھن کو شروع کریں گے تو آپ فوکس موڈ میں کام کریں گے اور جب آپ فوکس موڈ میں کام کریں گے اور وہ کچھن اگر بیچ میں جا کے رک جاتا ہے آپ کو سوال کرنے میں آسانی نہیں ہوتی تو آپ ایک آسان کچھن کی طرف چلے جائیں پر آپ کا برین ابھی بھی اس کو ڈیفیوز موڈ میں سوال کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور کچھ دیر بعد آپ جب دو تین سمپل کچھن کر کے اس پر آئیں گے تو وہ کچھن جو ہے آپ کو فورا آ جائے گا اسی طریقے سے کئی مردو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کونسپٹ لیتے ہیں ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں پر وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا اور ایک مردو جب ہم سوتے ہیں دوسری مردو سوتے ہیں اگلے دو تین دنوں بعد وہ ہمیں فورا سمجھ آ جاتے ہیں تو جب بھی آپ کوئی question کریں کوئی tough job کریں کوئی بھی ایسا problem کریں تو اس کے بعد فوکس کے بعد آپ ڈیفیوز موڈ ضرور بچوں کو دیں یا خود اپنائیں تاکہ آپ کو تھوڑے سے time کے بعد وہ چیز آ جائے اسی طریقے سے یہ چیز ہمیں بار بار کرنی چاہیے ہمیں focus mode کو بھی use کرنا چاہیے اور ہمیں diffuse mode کو بھی use کرنا چاہیے صرف یہ نہیں کہ ایک مردو ہم اس کو use کریں ہمیں یہ اس کو اپنی عادت بنانی چاہیے اس کے example میں آپ کو torch کی light سے دوں گا جب torch کی light آپ دیوار پر ڈالتے ہیں تو بیچ میں ایک بہت bright circle ہوتا ہے اور اس کے گرد ایک مدھم circle ہوتا ہے تو جو bright circle ہوتا ہے وہ focus mode ہوتا ہے اور جو باہر کی سائٹ پر تھوڑا سا blur یا مدھم circle ہوتا ہے وہ diffuse mode ہوتا ہے اور یہ دونوں mode ہماری learning کے لئے بہت اہم ہیں کیونکہ focus mode میں آپ problem solving کی طرف جاتے ہیں جبکہ diffuse mode میں آپ innovation کی طرف جاتے ہیں جو بچے بہت زیادہ focus mode میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا جو focus ہوتا ہے یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت narrow minded ہو جاتے ہیں وہ چیزوں کو bigger box کو نہیں دیتے وہ out of box thinking نہیں کرتے اور جو بچے diffuse mode کا بھی بار بار استعمال کرتے ہیں وہ نئے ideas لاتے ہیں وہ out of box چیزیں لاتے ہیں وہ physics کے concept biology میں use کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو وہ نئے نئے چیزیں لاتے ہیں تو آج سے ہم دونوں mode جہاں ان کو use کریں گے ہم focus mode کو بھی use کریں گے ہم diffuse mode کو بھی use کریں گے اور بچوں کو diffuse mode اور اپنانے کو ہم discourage نہیں کریں گے Germany جوَاa a سيوچ کریں گے جو Excellent جو م الذینے کی止ی جوائے آپ نوں کوが کچھt آپisine مرکادει جو مرکد ہے جو مرکد ہے جو مرکد denkt